جیسی ارام حریوم یہ راجستان کے جو نیتا لوگ ہیں خاص کر کے جو ہندوبادی نیتا لوگ ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہندو ستہ کی بیوستہ پوری طریقے سے راجستان میں لاغو کر کے ہی رہیں گے بالمکند آچارج کا تو سنائی ہوگا آپ لوگوں نے جیسے یہ میلے بنا انقلاب جند آباد کر دیا کہ بھئی سر کے خالی کرو یا کوئی ماندھ موسکی بکری نہیں ہوگی پھر معافی مانگا اور اپنے مسلمان بھائی کو سے پھوٹو اٹھو کی جانا پڑے گا ہم لوگوں نے سوچا چلو اسٹوری ختم ہو گئی ہم نے آنیا اوفان آیا تا کر لیا لیکن یہی بالمکند آچارج چلا گیا ایک سکول میں وہاں دیکھ لیا کہ ہجاب پھنے ہوئے لڑکیاں ہجاب کیا بھرکے میں ہی تھی وہاں سرصدی پوجا ہوتی تھی اس کا مرتی کو اٹھا دیے ہوئے بھارت ماتا کی جینب ہو لے ہیں وہاں تو اس نے آواز اٹھا دی آواز اٹھا دی تو بالمکند آچارج کا سپورٹ میں وہ کروڑی لال مینا ہے وہاں کا کرسی منتری ہے وہ آ گیا ہے اور وہاں کا سکھا منتری جو ہیں بھائیہ he is not an ordinary person بابو دلاور مدن دلاور نام ہے انہوں نے کہا ہم تھوک کے گھر دیا چلیے اسی پر ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں آپ لوگ چینل کو لایک شیئر سبسکرائب کیجئے ہم کہتے رہے ہیں آپ کو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جوائن بٹن ہے جوائن بٹن ہے اب جوائن بٹن لیجئے اس کو کلک کیجئے اور اس چینل کو مجبوطی دیجئے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ہندو ہیں سناتانی ہے راستبادی ہیں اور پورو صدیقاروں کی بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا اپنا ایک ایک ایکو سسٹم ہونا چاہیے مدے پہ آ جاتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں ان سے مدن دلاور جی سے یہ جو مدن دلاور کا جو ایڈالوجی ہے جو آدھر سے جو ابھی تک کرتے رہے ہیں جو لوگوں کے اندر جو ان کی بات جو میسیج جو ہے جو سپریڈ کیا ہوا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ سو پری صدی آدمی جو ہے ہندو ہے ہندو تو کے لئے جیتا ہے اسے کے لئے مرے گا ان کی راجنیتی میں جو ہے ہندو ہندو تو رام تتو جو ہے پروشت سواہیت ہے 1990 میں مدن دلاور جی نے سنکلپ لیا تھا جب تک مندر نہیں بنے گا مالا نہیں پہنے گے دراصل مدن دلاور نے 1990 میں رام مندر آندولن کے وقت سنکلپ لیا تھا کہ جب تک ایوڈیا میں رام مندر نہیں بن جاتا تب تک وہ مالا نہیں پہنے گے کل جب ایوڈیا میں رام ناللہ کی فران پرتشتہ ہوئی اس کے بعد مدن دلاور کے سمرتھکوں نے انہیں مالا پہنائی حالکہ اس کے بعد مدن دلاور نے نیا سنکلپ لے لیا مندر سودے میں بنا ہے سب سے بشار دنیا کی ساتھ میں سب سے بڑی مسجد ایوڈیاں میں رام مندر کے سودے میں بن رہی ہے جہاں کی دنیا کا سب سے بڑا قرآن رکھا جائے گا مدن دلاور جی اس کے لیے آپ نے شفت کھائی دے کہ میں مالا نہیں پہنوں گا 1990 میں آپ جو رام جن بھومی پہ رام مندر کی پرتشتہ ہو گئی رام لالہ کی پڑھاڑ پرتشتہ ہو گئی تو آپ مالا پہن رہے ہیں کھوال ہے ہے سوڈا کے لیے یہ سفت شفت کھائی تھی کیا دوسری شفت لیے انہوں نے کی جب تک سی کشن جن بھومی پر بھگوان سی کشن کا مندر بن کر تیار نہیں ہو جاتا اور بھگوان سی کشن بھگوان اس بھوے مندر میں نہیں بھی راج جاتے تب تک میں دن میں ایک سمیہی بھوجن کروں گا اب کشن مندر میں جہاں ادھگا ہے وہاں پہ جب تک کی کرشن بھگوان پرتشتہ نہیں ہوں گے یہ ایک ٹائم کا بھوجن کریں گے رے بھئیہ زیادہ دنے چلنے والا آپ کا یہ تورت کرشن بھگوان جو سال دو سال میں پرتشتہ ہو جائیں گے کیونکہ سوڈا ہو جائے گا سوڈا ہی تو ہونا ہے مندر کے بدلے میں مسجد بشال بنا دیں گے کہیں آس پاس سرجو کے ندی کے کنارے ہیں جبنا کے کنارے ہیں یہاں مطرہ میں پھر کاشی کے لیے بھی کوئی پران لے لے نا وہاں بھی گنگا کے کنارے بن جائے گا ہے نا آپ تو راجستان ہو اتر پردیس کو یہ تین تین پاکستان بھروا دیں نا شفت لے لے کے اتنا ہی نہیں یہ جو مدن دلاور ہے وہ سچ میں کچھ ایسا کر رہے ہیں جو لگتا ہے کہ کوئی ہندو نیتا ہی ایسا کر سکتا جس کے من میں پران میں راست کی سطح میں ہندو کا تکتو ہو وہی ایسا کر سکتا ہے پھر موڈی جی بردارس کیسے کر رہے ہیں بھائی راجستان میں بھی تو پانچ سالوں کے لیے سرکار بنی ہے کرنے دو کھیلنے دو اس کا اثر تاگر ہوگا تو کوئی پوجیٹی بھی ہوگا ہندو بھرمیت ہوں گے دو آجار چوبیس میں جو مہینے دو مینے گواہ چناؤ ہونے والے ہیں اس میں بھوڑی بھر کے بھوڑ آ جائے کہ بھائیا جہاں بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی سطح ہے شاہد ہے وہاں تو ہندو کے بلے بلے یہ مدن دلاور جی سکشا مندری راجستان نے کہہ دیا ہے کہ ہر اسکول میں پرارتنا کے ساتھ سرج اپاسنا کرو اور پندرہ فروری کو اتنا بڑا سرج اپاسنا ہونا چاہیے ہر اسکول میں ہر انجیوں کے ساتھ ملکے کی گینی بھوک اپ والڈ ڈیکرٹس میں نام ہو یعنی سورے کے بینہ ہمارا جیویت رہنا بہت اسمبہ ہے تو ہم کو جیویت رکھتا ہے پران دیتا ہے اور سب کچھ ہمارا اندھیارہ گائب کرتا ہے اس بھگوان کی پوجہ کا آرادنا کیوں نہیں کرے ہم لوگ اور اس لئے ہم نے یہ آدیش دیا ہے سکشائے بھاگ کو کہ سبھی سیمچوی سنسطہوں اس خیطر کے لوگوں کا سہیوگ لیتے ہوئے سورے نمسکار کا ابھیاس پندرہ دن روج کریں اور پندرہ فروری کو ایک وشال اسٹتی میں وشال کائے یعنی بڑی سنکھیا میں سبھی ویدھیالے گاؤں میں سکشن سنسطہوں میں کوچنگ کلاسیج میں ہم کوشش کریں گے کہ آہ ورڈ بک میں راجستان کا نام اس لئے آئے کہ سب سے درد سورے مشکار اور راجستان میں آہ شکشائے بھاگ کے سہیوگ سے ہوا ہے سن لو ایک طرف تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ بینہ ہیجاب کی اسکول نہیں آئیں گے سورستی ماتا کو ہاں سے ہٹا دیا آئی ہے اب بندے وہاں طرف نہیں بولیں گے بھارت ماتا کی جینے بولیں گے دوسری طرف یہ جو ہے مدند دلابر کہہ رہے ہیں کہ بھارت ماتا کی جینے بھی بولنا پڑے گا بینہ اسکول ڈریس کے گھس نہیں سکتے اسکول میں ابھی بولا ہے ابھی کوئی عدیس سوچنا بھی جانے نہیں کیا کریں گے نہیں کریں گے بھگوان جانے ہم ہیجاب کے خلاف نہیں ہیں ہیجاب ایک نہیں دو پہنے تین پہنے چار پہنے ہمیں کوئی لگڑا پہنے کو ساڑھی پہنے کچھ بھی پہنے ہم تو اس بات کے جو سرکار کے نیم بنے ہوئے ہیں کہ ویدھیارتیوں کو اپنی گنویش میں یا ڈریس میں ہی جانا چاہیے اس کو پکتہ کریں میں کہتا ہوں کہ وہ بھگتی کیسے مہان ہو سکتا ہے جو مینہ بازار لگا کر لڑکیوں کو اٹھا کر لی جاتا تھا ان ساتھ کو کرتے کرتا تھا تو کیسے مہان ہو سکتا ہے ایسے بلاد کاریوں کو ایسی کانگریس مہان کرتی ہے تو کانگریس کی مہانتہ کو پرڑام کرتا ہوں سرج نمسکار کو سرج پوجہ کو نئی پی ڈی کی چیتنا میں ڈالنے کا کام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے لیکن یہ سب ہندووں کو بھرمیت کرنے کے لیے تو نہیں ہے چوکہ وہ کرنا ٹک میں کیا کیا چناب کے آخری بقت میں آکے ہجاب ہجاب پہ لپڑا کا کام سرو ہو گیا تھا ستہ کی ایسی تیسی ہو گئی ڈھنگ سے ان کا محافل ہو گیا لیکن راجستان میں تو ابھی چھوٹ دے رکھی ہے چلو جو کرنا کرو جو ہندو کو لے سوچو ہندو کو لے کرو جو قانون بنانا کرو سلبت بدلنا ہے بدلو کیا کہتے ہیں سرج پوجہ کرو اور ڈریس لاؤو کر دو ہجاب پر پرتیمند لگا دو کیونکہ ابھی چناب آنا ہے پورے راست میں ہندو کی لہر چلانی ہے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اس بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جس آپ کو نوٹفیکشن ملتا رہے گا اور اگر جوائیٹ بٹل لیتے ہیں تو آپ اس چینل کو مجبوطی دیتے ہیں جیسی آرام حریوں موسیقی موسیقی